دیکھتا ہے کہ وہ جو گملا وہ ایک ہفتے پہلے لایا تھا احمد جو سوکا ہوا پودا تھا وہ پودا بل کھا رہا ہے احمد وہ پودا اتنی سپیٹ سے بل کھا رہا ہے اور گھومتا ہوا وہ پودا اس آدمی کی شکل اختیار کر گیا ہے جو اس کی خواب میں آ رہا ہے ہر ایک الڑکا تھا اور پودا بھی ہرا وہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی دعوت نہیں کھانی ہم جا رہی ہیں تو وہ ایسے ہی اٹھ کے چلے آتے ہیں اٹھ کے کہاں چلے گئے احمد وہ دونوں میاں بیوی وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو گئے یہ دونوں میاں بیوی انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کے سامنے تھے اور ابھی غائب ہو گئے گملے میں سے کیا آواز آ رہی ہے گملے میں سے وہی آواز آ رہی ہے کہ تم خود تو پانی پیتے ہو سب کو پانی پلاتے ہو لیکن مجھے پانی نہیں پلا رہے خواب والی آواز اس کو ریال میں آ رہا ہے اسلام علیکم شیخ صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ٹھیک ہیں ویسے آج آپ کی طبیعت میں مجھے آفئر بھی کافی خاموشی نظر آئی اور آنیر بھی مجھے کچھ آپ ڈاؤن ڈاؤن لگ رہے ہیں خاموش خاموش لگ رہے ہیں خاموش وہ کہتے ہیں کہ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے احمد خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں آئے ہائے ہائے کیا بات ہے آپ کے لفظوں کی لفظوں کی ظائقہ ایسا ہے ہمارے لفظوں میں ظائقہ ایسا ہے ہمارے لفظوں میں زائقہ ایسا ہے ہمارے لفظوں میں کوئی سمجھ نہیں پاتا اور کوئی بھلا نہیں پاتا آئے ہائے واہ 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 آپ کافی شائرانہ موڈ میں لگ رہے ہیں میں تو آج بڑا بہتری نہیں صاحب کے دعور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے پارس آ چہرے یہ سارے پارسا چہرے یہ سارے پارسا چہرے میرے تسبیح کے دانے ہیں نظر سے گرتے رہتے ہیں عبادت ہوتی رہتی ہے آئے 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 واہ 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 یہ سارے پارسا چہرے میرے تسبیح کے دانے ہیں نظر سے گرتے رہتے ہیں عبادت ہوتی رہتی ہے کیا کہنے کیا کہنے شیخ صاحب خیر میں کوئی یاد دلا دوں یہ شاعری کا پرگرام تو ہے تو آرڈینس جو انتظار کر رہی ہے وہ تو کہانی کا کر رہی ہے تو کیا ہے آج کی ہماری پہلی کہانی پہلی کہانی اور پہلی کہانی سے پہلے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پیار کرنے والے لوگ ہیں جو ہمارے فیملی میمبرز ہیں ہاں فیملی میمبرز ان کے لیے یہ ہے کہ دیر سے آنے کی معذرت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قدر مصروفیات ہے اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں کی دعاوں سے جو آپ کا پیار ہے وہ کھینچ کلاتا ہے اور شیخ صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کافی لوگ آپ کو یاد کر رہے تھے میں نے انہوں نے شیخ صاحب کو بلائے لیں اور کہانی سنیں بلکل یہ پیار ہے ان کا اور پہلی کہانی یہ ہے احمد کہ یہ ایک محلے کی کہانی ہے دو میاں بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں کافی ٹائم سے رہ رہے ہیں پڑوس جو ہے وہ پڑوس والا گھر کافی ٹائم سے خالی ہے اب جب خالی گھر ہوتا ہے تو جو برابر میں جو لوگ ہوتے ہیں جس میں لوگ آباد ہوتے ہیں تو انہیں ایک خدشہ سا رہتا ہے کہ یہ گھر خالی ہے لوگ آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا ہاں وہ کہتے ہیں کہ بند رہتا ہے کافی سالوں سے بندے ہیں اللہ نے کرے اس گھر میں کچھ ایسا نہ ہو جس سے ہم بھی ایفیکٹ ہو ایسا ہوتا ہے تو یہ اکثر جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسا سوچتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک دن رات کو یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں سو رہیں جب صبح اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پڑوس میں کچھ لوگ آ گئے اچھا آباد ہو گیا پڑوس آباد ہو گیا یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اچھی بات ہے کہ پڑوس آباد ہو گیا دونوں میں ابھی بناشتہ کر رہے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ایرے بھئی تم نے دیکھا کہ اپنے پڑوس میں کچھ لوگ آ گئے ہیں تو میاں اپنی بیوی سے بولتا ہے کہ بھئی ایک کام کیجئے کہ ہم پڑوسی ہونے کے ناتے یہ ہمارا پورا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی ضرورتوں کا دھیان رکھیں ان کا خیال رکھیں تو دیکھونے کسی جس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے آپ ان کا خیال رکھیں گی یہ کہہ کہ میاں آفیس چلا جاتا ہے بیوی گھر میں کام کاش کر رہی ہے دروازے پر نوک ہوتی ہے یہ دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی کہ ایک عورت سامنے کھڑی ہے دونوں میں سلام دیوائی جی فرمائیے تو وہ کہتی جی ہم آپ کے نئے پڑوسی ہیں اور ہمارے گھر میں گیس نہیں آ رہی کیا آپ کے گھر میں گیس آ رہی ہے کہتی آہ بھئی آ رہی ہے ہلکے ہلکے کہتی اچھا ایسا ممکن ہے کہ میں ایک وقت کی چائے بنا لوں تو کہتی آہ بھئی کیوں نہیں آئیے اپنے گھر میں گلالے کہتی چائے بنایئے وہ چائے بنا رہی ہے چائے بنا کے وہ چائے لے کے چلی گئی شام گوہز بدستور میاں گھر میں واپس آتا ہے تو اپنے میاں سے کہتی ہے کہ سنتے ہیں پڑوسا نہ آ جائی تھی بلے اچھا کیسی لگی بلے بہت اچھا اخلاق ہے بڑی اچھی خاتون ہے وہ گھر میں ہمارے آئی تھی چائے بنانے کے لیے ان کے گیس نہیں تھی بلے یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی پھر تم نے بلے میں نے چائے بنانے دیا بلے شہباش آپ نے مدد کی اس کی دونوں میں اگر کی بات ہوئی رات ہوئی دوسرا دن ہو گیا دوسرا دن ہو گیا میاں آپ کام پہ چلا گیا ہے یہ اپنے گھر میں ہے اب جب یہ اپنے گھر میں ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ آج اس کے گھر میں گیس نہیں ہے جنہوں نے پہلے چائے بنانے دی چائے بنوائی تھی آج ان کے بھی گھر میں گیس نہیں ہے یہ کیا سوچ رہی ہے ایسا نہیں کہ آج میں جا کے پوچھ لوں کہ تمہارے ہاں گیس آ رہی ہے یہ زین بنا کے پڑوس میں چلی گئی اب یہ اس کے گھر گئی اس نے جا کے اس کا دروازہ نوک کیا اس خاتون نے جو پڑوس میں نئے آئے انہوں نے دروازہ کھولا آئی 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 اس نے نہیں پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے اس نے بھلا آئی تشریف لائی آئی آئی جا کے بیٹھایا جی کہیے جس کام سے کل آپ میرے پاس آئی تھی آج میں اسی کام سے آپ کے پاس آئی بھلی میں سمجھی نہیں بھلی بھائی چائے بنانے بھول لیں گی اچھا آپ کہیں گیس نہیں آ رہی بھولے نہیں بھولے ہاں ہمارے آ رہی ہے لیکن ہلکی جو کل تمہارے آ رہی تھی وہ ہلکی وہ آج ہمارے آ رہی ہے جب گیس کی شورٹیج ہوتی تو ایسی ہی ہوتا ہے کسی کے آتی کسی کے نہیں آتی وہ کہتی ٹھیک ہے آپ چائے بنا لیں آپ چائے بنایئے میں جب تک واشروم صاف کر رہی تھی صفائی فائی میں لگی تھی تو آپ چائے بنا لیں یہ اٹھ کے کچھن میں جاتی یہ چائے بنانے کے لئے اب یہ چائے بنا رہی ہے وہ واشروم صاف کرنے کے لئے چلی گئی اب یہ چائے بناتے بناتے کھڑی دیکھ رہی کہ کافی دیر ہو گئی اب تک واپس نہیں آئی اب یہ کھڑی بھی سوچ رہی ہے کہ پیاس لگی ہے میں اس کو کیا آواز دوں دیکھتے ہیں فریج سامنے ہے خود ہی پانی پیلو یہ چار قدم جا کے فریج کھولتی ہے فریج کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے احمد کیا کہ فریج میں پانی کی کوئی بوتل نہیں ہے فریج میں کوئی بھی چیز نہیں ہے سوائے مٹھائی کے پورا فریج مٹھائی سے بھرا ہوا ہے پورے فریج میں مٹھائی ہے پورے فریج میں صرف مٹھائی ہے اور کوئی بھی چیز نہیں اس کی سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ کیسی بات ہے کہ پورے فریج میں مٹھائی اتنی مٹھائی یہ فریج کا دروازہ واپس بند کرتی اور واپس کچن میں چلی جاتی چائے بنا رہی ہے تو یہ اس کو بتاتی نہیں ہے کہ آپ کے فریج میں اتنی مٹھائی ابھی نہیں یہ آئی ہے یہ واشنوم صاف کر کے آئی ہے اسے کہتے ہیں تمہیں کوئی چیز کی پریشانی تو نہیں ہے اور اگر کوئی چاہیے تو تم لے لینا کبرٹ سے کہتے ہیں نہیں مجھے پیاس لگی ہے اب دیکھو احمد اس نے اس سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے وہ جو گھر میں عورت موجود ہے وہ اسی فریج کے پاس جاتی ہے فریج کا ڈور کھولتی ہے اور اسی فریج میں سے پانی کی بوتل نکالتی ہے جس فریج میں وہ دیکھا یہ کہ صرف مٹھائی ہے لیکن اس نے دیکھا تھا وہاں پانی تو نہیں تھا نہیں تھا جب اس نے نکالا ہے تو پانی کی بوتل تھی علاقے اسے پانی دیتی ہے لیکن یہ سوچ رہی ہے کہ میں نے جب دیکھا بوتل تو نہیں تھی اور مٹھائی بھاری ہوئی تھی اور جب میں نے پانی مانگا تو اس عورت نے مجھے اسی فریج سے پانی کی بوتل نکال کے دی پھر کیا ہوا اس کے ذہن میں یہ بات رک گئی ہے یہ پانی پیتی ہے شکریہ دہ کرتی ہے چاہ لیتی ہے اور چلی جاتی ہے اپنے گھر واپس اب گھر گئی ہے اس کے ذہن میں وہی بات دوڑ رہی ہے کہ میں جب میں نے دروازہ کھولا تو مٹھائی تھی جب میں نے پانی مانگا تو اس نے اسے فریج میں سے مجھے پانی پلایا شوہر گھر آیا شوہر گھر آتا ہے تو اس سے کہتی ہے میں نے تمہیں کوئی بتانا ہے کہتا ہے کیا بلی میری ایک بات جو مجھے پریشان کر رہی ہے میں آج پڑوسن کے گھر گئی تھی بڑی اچھی بات ہے اچھا ہے آنا جانا چاہیے آپ گئی تھی پھر اس میں ایسی کونسی بات ہے کیتی میں وہی تو بتانا چاہ رہی جو آپ سنیں کہ میں اس کے گھر گئی چائے بنانے کے لیے اور میں نے اس سے پانی مانگا مجھے پیاس لگی جب میں نے فریج کا دروازہ کھولا میں نے تو پورے فریج میں مٹھائی تھی لبا لب مٹھائی بھری ہوئی تھی کچھ بھی نہیں تھا سوائے مٹھائی کے میں واپس کچن میں چلی گئی اور جب وہ اس گھر کی خاتون آئی میں نے ان سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے جانتے ہو کیا ہوا اپنی میاں سے کہہ رہی ہے بولتا ہے ہاں بتاؤ کہتی ہے کہ وہ عورت اسی فریج کے پاس گئی فریج کا دروازہ کھولا اور اسے فریج میں سے مجھے پانی کی باٹل نکال کے دی اب یہ کہتا ہے تم پہغل تو نہیں ہو گئی ہو جب تم نے دیکھا کہ پورا فریج مٹھائی سے بھرا ہوا ہے تو پانی کی بطل اس میں کہاں سے آگئی کہ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ جب میں نے دیکھا تو پورے فریج میں مٹھائی تھی اور اس کو اس بات کی بھی حیرت ہوئی ہوگی کہ مٹھائی تو بہت تھوڑی ہوتی ہے تھوڑی ہوتی ہے اتنی کونٹیٹی میں مٹھائی کون رکھتا ہے پورے فریج میں مٹھائی کون رکھتا ہے کہ پانی نہیں تھا پانی کہا سا ہے لیکن اس نے نکالو تو پانی تھا یہی بات اپنے میاں سے شیئر کر رہی ہے اس کا میاں کہتا ہے تمہارا وہم ہوگا تم شاید کہیں اور لگی ہوئی کہتی نہیں میں نے خود اس نے مجھے پانی اسی فریج سے نکال کے دیا میں نے پانی پیا اور پانی پی کے میں گھر آگئی اب یہ بات میں تم سے شیئر کر رہی ہوں میری سمجھ بھی نہیں آیا اور پورے فریج میں مٹھائی اتنی مٹھائی تو میاں اس سے کہتا ہے ان کے گھر میں کوئی تقریب ہونے والی ہوگی انہوں نے پہلے سے لاکر رکھ دی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی تقریب ہوئے ایک آت دن میں اس کے بعد اس کے بعد دن گزرا اب جب دن گزرا تو میاں جو پڑوس میں جو رہتے ہیں پہلے سے وہ اپنے گھر سے نیچے اتر رہا ہے نیچے اتر رہا ہے تو کیا دیکھتا ہے سنڈے ہے آف ہے یہ نیچے آیا ہے اس نے دیکھا کہ پڑوسی جو نئے آئے ہیں وہ اپنی گاڑی سے کچھ ڈبے اتار کے لے کے آ رہا ہے اس نے اس کو دیکھا اپنے دروازے پہ کھڑا ہوا وہ دیکھتا ہے دو ڈبے چار ڈبے آٹھ ڈبوں کی تھپی بنا دی اس نے آٹھ ڈبوں کی تھپی ادھر بنائی آٹھ ڈبوں کی تھپی ادھر بنائی اب وہ ایک وقت میں ایک تھپی لے کے جا سکتا ہے اب یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے یہ اس کے قریب جاتا ہے دونوں میں سلام دعا ہوتی ہے کہتا ہے بھئی چلے یہ آپ اٹھا لیں یہ میں اٹھا لیتا ہوں تو وہ جو نیا پڑوسی آئے وہ کہتا ہے نہیں نہیں زحمت نہ کریں میں لے جاؤں گا اس کی مدد کی نیت سے کہتا ہے نہیں میں آپ کا پڑوسی ہوں میرے یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ کے کام ہوں یہ آپ اٹھا لیں یہ میں اٹھا لیتا ہوں کہتا ہے چلے پھر اٹھائیں وہ آگے ڈبے لی کے جا رہا ہے یہ پیچھے ڈبے اس کے لئے کے جا رہا ہے اب کیا ہوتا ہے احمد جو ڈبا اوپر رکھا ہوا ہے جو پیچھے آ رہا ہے اس سے وہ ڈبا سلپ ہوتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے اب جب ڈبا نیچے گرتا ہے تو جانتے ہو اس ڈبے میں کیا ہے اس ڈبے میں مٹھائی ہے احمد یہ دیکھتا ہے مٹھائی جو آگے جا رہاہ وہ بھی رک گیا وہ گھوں کے دیکھتا ہے کہتا ہے کہتا ہے پھر اس کو اپنی اس بیوی کی بات یاد آئی ہوگی بلکل کہ فرج میں مٹھائی مٹھائی فرج بھی بھرا ہوا اور اتنی مٹھائی بھی یہ گھر لے کے آگے آتو اتنی مٹھائی کھائے گا کون یہ تو دو لوگ ہیں پھر یہ بعد اس نے آکے اپنی بیوی کو بتائی بلکل یہ وہاں سے مٹھائی رکھ کے نکلا ہے اس نے اس کا شکریہ دیکھے یہ اس کے گھر سے باہر نکلا اپنے گھر میں آئے بجائے اس کے کہ جس کام سے جا رہا تھا وہاں جائے وہاں نہیں گیا یہ واپس گھر میں آگیا اب جب گھر میں آیا تو بیوی نے اس کو دیکھا ارے آپ تو ابھی گئے تھے اور آپ اتنی جلدی واپس آگئے کہتا ہے واپس آنے کی وجہ ہے بیگم کہتا ہے میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ کل تم نے مجھے کہا کہ ان کے گھر کا جو فریج ہے اس پورے فریج میں مٹھائی بھری ہوئی ہے اور آج جب میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو آج وہ جتنے بھی ڈبے اس کا جو شہر پڑوسن کا وہ جتنے بھی ڈبے لے کے گاڑی سے اترا ان سارے ڈبوں میں مٹھائی تھی کہتا ہے میری سمجھ بھی نہیں آ رہا دو میاں بھی بھی اتنی مٹھائی کیسے کام سے باڑ بھی نہیں رہے کہ چلو بھئی محلے میں باڑ دیں آگے پیچھے کہیں بٹ رہی ہو ایسا بھی کچھ نہیں وہ کہتا ہے میری سمجھ بھی نہیں آ رہا بیوی کہتا ہے میں بھی نہیں سمجھ پا رہی یہ دونوں میاں بیوی آپس میں بات کر رہے ہیں میاں نے بیوی سے کہا ایک کام کرتے ہیں نہ تو تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اتنی مٹھائی کا کیا کرتے ہیں اور نہ میں سمجھ پا رہا ہوں ایک کام کرتے ہیں ہم ان پر نظر رکھتے ہیں اور نظر رکھتے ہیں یہ کہ یہ کام ہم آج سے ہی شروع کرتے ہیں آج رات سے ہی اچھا انہوں نے اسی رات کو ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم ان پر نظر رکھیں گے کہ یہ تنی مٹھائی کا کرتے کیا ہیں اب یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر میں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ دونوں میاں بیوی کرتے کیا ہیں اپنے گھر سے نظر رکھیں برابر میں ہی گیٹ تھا اب یہ نظر رکھے ہوئے ہیں بارہ بجے وہ نہیں نکلے دو بج گئے احمد یہ دونوں میاں بیوی گھر سے نکلے یہ دونوں میاں بیوی چھپکے دیکھ رہے ہیں وہ دونوں نکلے ہیں اور گاڑی میں بیٹھے گاڑی گئی یہ دونوں میاں بیوی گاڑی میں اپنی بیٹھے یہ ان کے پیچھے گئے یہ ان پر نظر رکھنے کے لیے کہ آخر یہ جاتے کہاں ہیں اب جب یہ ان کے پیچھے پیچھے ہیں تو تھوڑی دور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں شہر میں جو مٹھائی کی دکان ہے بڑی پھر مٹھائی کی دکان یہ اس مٹھائی کی دکان پہ گئے ہیں جو آگے گئے ہیں یعنی جو پڑوسی آئے ہیں وہ اگلی گاڑی میں وہ گاڑی رکی ہے وہ مٹھائی کی دکان پہ گئے ہیں اس دکان سے انہوں نے مٹھائی کے ڈبے لیے ہیں یعنی چار چار ڈبے دونوں میاں بیوی کے ہاتھ میں ہیں اور گاڑی میں لے کے بیٹھے ہیں چپکے فریش بھی بھرا بھائے فریش بھی بھرا ہوا ہے آج صبح جو ڈبے لیا ہے وہ بھی مٹھائی کی دکان ہے وہ بھی گھر میں موجود ہے اور یہ مٹھائی پھر دکان سے لے کے نکلے مٹھائی کی دکان سے یہ تو ہمیں ابھی بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا منظر ہے یہ تو مٹھائی لے کے نکلے ہیں میاں کہتا ہے خاموش رہو صرف دیکھو گاڑی پھر چلی یہ ان کے پیچھے چلی گاڑی آگے جا رہی ہے تھوڑی دور جانے کے بعد گاڑی پھر رکھی گاڑی پھر ایک بیکری پہ جا کے رکھتی ہے وہ بیکری میں مٹھائی بھی ملتی ہے انہوں نے اس بیکری سے بھی مٹھائی خریدی ہے وہاں سے بھی وہ چار چار ڈبے لے کے دونوں میاں بیوی نکلے ہیں یا اللہ اور یہ دونوں میاں بیوی پیچھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مٹھائی یہ مٹھائی دن میں بھی لائے ہیں فریج میں بھی ہے اور پھر رات کو مٹھائی خرید رہے ہیں آخر یہ مٹھائی کا کریں گے کیا پھر اس کے بعد اس علاقے میں جتنے مٹھائی کی دکان تھی احمد انہوں نے ان تمام دکانوں سے رات کو مٹھائی خریدی ہے اور وہ مٹھائی خریدنے کے بعد تقریباً چھے دکانیں اس ایریے میں پڑتی ہیں انہوں نے ان تمام دکانوں سے مٹھائی لی ہے اور اپنے گھر کی طرف واپس آئے ہیں یہ دونوں میاں بی بی ان کے پیچھے ہیں دور گاڑی کھڑی کرتے ہیں قرائدار جو برابر میں آیا ہے اس نے اپنے گھر کے پاس گاڑی لگائی ہے مٹھائی کے تمام ڈبے اتا رہے ہیں دونوں میاں بی بی وہ مٹھائی اٹھا کے گھر میں لے گئے ہیں اب یہ اپنے گھر پہ پہنچے ہیں یہ دور سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں ان دونوں میاں بی انہیں گاڑی کھڑی کی اپنے گھر میں آئے اور ایک دوسرے لوگ سے کہہ رہے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخری اتنی مٹھائی یہ کریں گے کیا تو پھر انہوں نے ان کو فالو کرنا بند کر دیا نہیں بند کہاں کر دیا یہ معاملہ تین دن تک چلتے رہے احمد تین دن تک وہ ان کو فالو کرتے رہے اور وہ مٹھائی خریدتے رہے تین رات تو انہوں نے مٹھائی خرید کے اپنے گھر میں رکھی ہے اب جب تیسری رات ہوئی ہے یہ دونوں میاں بی بی اپنے گھر میں آئے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں بی بی کہ سمجھو سمجھو جو میں سمجھ رہا ہوں اپنے بی بی سے کہہ رہا ہے فکری آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہہ رہا ہے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم جانتی ہو کہ یہ مٹھائی اتنے شوق سے کون کھاتے ہیں کہتی یہ کون کھاتے ہیں کہتا ہے جنات کھاتے ہیں بی بی کہتی آپ کیوں مجھے در آ رہے ہیں کہ جنات کھاتے ہوں گے اس کے شوہر کو یہ لگنے لگا کہ یہ انسان نہیں ہے وہ اپنی بیوی کو بتا رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جنات بہت شوق سے مٹھائی کھاتے ہیں تو بیوی کہتی ہے یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں اس کی بیوی سے ملی ہوں آپ اس آدمی سے ملے ہیں ہماری بات ہوئی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں وہ دیکھنے میں تو جنات نہیں لگتے بلکل انسان ہے تو میاں اس سے کہتا ہے یہ کسی بھی روپ میں آ سکتے ہیں یہ کچھ بھی بن سکتے ہیں مجھے ڈاؤٹ ہے وہ کہتی ہے اگر ڈاؤٹ ہے تو پھر ہم کیسے پکڑیں گے وہ کہتا ہے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں ہم ان کی ایک دن اپنے گھر دعوت رکھ لیتے ہیں اچھا ان کی ان کی پڑوسیوں کی تو کہتی اس سے کیا ہوگا کہتا کچھ نہیں جب ہم انہیں یہاں اپنے گھر بلائیں گے ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں کہتی جیسا آپ بہتر سمجھیں دوسرا دن ہوتا ہے اب یہ اپنی پڑوسن کے آن گئی ہے جو پڑوسی آئے ہیں دروازہ نوک کیا اس عورت نے دروازہ کھولا آئیے تشریف لائیے گھر میں لے گئی یہ اس کو انوائٹ کرنے گئی ہے کہ دیکھیں آج رات کا کھانا آپ اپنے گھر میں نہیں کھائیں گے آج کی دعوت آپ دونوں میہ بی بی کی ہمارے گھر میں ہیں یعنی آج آپ ڈینر ہمارے ساتھ کریں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں زیمت نہ کریں میں ہم کئی اور باہر نہیں کھاتے ہیں یہ بھی کہ دی ہم اور آپ یہ غیروالی بات کیوں کر رہی ہیں اور جب ہم آپ کے پڑوسی ہیں تو ہم آپ کے رشتہ داروں سے زیادہ ہیں کیونکہ پڑوسی کا حق زیادہ ہوتا ہے آپ بیس نہ کریں میں آپ کو دعوت دینے آئی ہوں اور آپ رات کو کھانا ہمارے ساتھ کھا رہی ہیں بس اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اس کو اسرار کرتی ہے کہ آج آپ کھانا کھائیں گے وہ مان جاتی دعوت کے لیے کہ ٹھیک ہے آج میں میں اپنے میاں کے ساتھ آپ کے گھر رات میں کھانا کھانے ہوں گی یہ دعوت دے کے چلی جاتی ہے اب یہ اپنے گھر میں ان کی تیاری کر رہی ہے رات کی دعوت کی کہ کباب بنا دوں اور بریانی بنا دوں اور یہ بنا دوں سب بنا بنوں کہ بہترین اب یہ رات کو ان کا انتظار کر رہے ہیں دونوں میاں بیوی ڈیننگ لگی ہوئی ہے کھانا لگا ہوا ہے بیل بجی میاں دروازے پہ گیا وہ دونوں میاں بیوی کھڑے ہوئے ہیں آئی آئی ہے تو شیفٹ آئی دونوں کو اندر لے کے ہیں ڈیننگ پہ بٹھایا ہے کھانا ہونے لگا ہوا ہے ڈیننگ لگی ہوئی ہے یہ بلتا ہے جی کھانا شروع کریں جس نے بلوایا ہے بلتا ہے ہاں کھا رہے ہیں وہ کہتا ہے کھانا کھایا ہے لیکن میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے دعوت دی بیزوان پوچھ رہا ہے اس کے دل میں ہے نا وہ کسی طریقے سے وہ نکالنا چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے ہاں پوچھیں کہتا ہے جس گھر میں آپ شفٹ ہوئے ہیں یہ پچھلے آٹھ دس سال سے بند تھا اور میں نے سنا ہے کہ جو گھر بند ہوتے ہیں مجناتوں کا قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے آپ اس گھر میں آئے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو کسی نے پریشان کیا ہو کسی جن نے تنگ کیا ہو تو جو سامنے بیٹھا ہوا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ جنات تنگ کرتے ہیں وہ اس کو دیکھ رہا ہے سامنے والے کی آنکھیں لالوہیوی ہیں وہ غصے میں ہے جو مہمان آیا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ جو گھر بند ہوتے ہیں مجناتوں کا قبضہ ہو جاتا ہے کچھ جن اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ جن برے بھی ہوتے ہیں جن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں وہ کہتا ہے آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں کیا آپ کو آج تک کسی جنات نے تنگ کیا ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا وہ کہتا ہے کہ ارے بھائی میں آپ کو نہیں کہہ رہا میں تو جناتوں کو کہہ رہا ہوں کہتا ہے جناتوں کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ آپ نے ہمیں یہاں کھانے پر بلوایا ہے یا ہمیں بیزت کرنے کے لئے بلائے ہمیں زلیل کرنے کے لئے بلائے وہ کہتا ہے آپ کیوں اتنا اتنا کیوں غصے ہو رہے ہیں آپ ایسے غصے ہو رہے ہیں جسی یہ جنات آپ کے کوئی جاننے والے ہو آپ کے کوئی رشتہ دار ہو وہ کہتا ہے کہ جنات ہمارے رشتہ دار نہیں ہے کیوں کہ ہم خود جن ہیں یہ بول کہ وہ دونوں میاں بیوی کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنہوں نے دعوت کی ہے وہ دونوں میاں بیوی سختے میں اور انہیں دیکھ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے گھر کی دعوت نہیں کھانی ہم جا رہے ہیں تو وہ ایسے ہی اٹھ کے چلے آتے ہیں اٹھ کے کہاں چلے گا ہے احمد وہ دونوں میاں بیوی وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو گئے یہ دونوں میاں بیوی انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کے سامنے تھے اور ابھی غائب ہو گئے اس کے شہر کا شک صحیح نکلا کہ وہ دونوں انسان نہیں ہیں اور اس نے اتنی جنات کی برائی کی وہ اسی لیے کی تاکہ یہ سچ اغل دے اور وہ اس کے پیترے میں آ گیا اور اس نے سچ اس کے سامنے بول دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد انہوں نے پتا کیا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے اس کے مالک مکان جو ہے اس کا اس نے نمبر ڈائل کیا نمبر ڈائل کر کے اپنے فون سے اس کو فون کرتا ہے کہ بھئی آپ نے کن لوگوں کو مکان دے دیا ہے یہ کون لوگ ہے جن کو تم نے مکان دے دیا وہاں سے وہ جواب دے رہا ہے کہ رہا ہے میں نے مکان دے دیا میرا مکان تو پچھلے دس سال سے خالی ہے اس میں تو کوئی قرائدار نہیں آئے یہ کہہ رہا ہے کیا بات کر رہے ہیں میں آپ کے قرائدار سے ملا ہوں میں ان کے گھر گیا ہوں وہ میرے گھر آئے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرائد پہ دیا نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرائد پہ نہیں دیا اس کے بعد اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ نے قرائد پہ نہیں دیا کہتا ہے ٹھہرو میں جا کے ابھی تمہاری بات کراتا ہوں یہ نیچے اترا ہے نیچے اتر کے جب اس برابر والے گھر میں جا کے کھڑا ہوا ہے احمد تو جانتے ہو کیا ہوا وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ گھر جو پچھلے بارہ سال دس سال سے بند تھا پیک تھا جالے پڑے ہوئے تھے وہ گھر واپس اسی کنڈیشن میں آ گیا احمد اس گھر میں جالے پڑے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں ہے اس گھر میں سب ختم وہ گھر ویسے ہی ویران کا ویران ہے احمد لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی اگر وہ جنات بھی تھے تو وہ چلے کیوں گئے وہ رہتے ہیں وہاں پہ بگاڑتا تھوڑی بگاڑتے کچھ بھی نہیں لیکن چونکہ حقیقت واضح ہو گئی انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ انہیں پتا چل گیا ہے کہ ہم انسان نہیں جن ہیں تو انہوں نے وہاں رہنا مناسب نہیں سمجھا کوچھ کر گئے اور یہ بات یہ اوروں کو بھی بتا دیں گے انہوں نے اس مہا سے کہیں اور جانا بہتر سمجھا ہوئے 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 اس سٹوری کا موریل یہ ہے کہ ایک عام سے میاں بیوی اور ان کے براور میں ایک گھر بند ہے دس سال سے اچانک ان کے گھر میں دو میاں بیوی رہنے آتے ہیں اور وہ دونوں میاں بیوی جنات ہیں جنات ہیں جو گھر بند ہیں اسی گھر میں رہ رہے ہیں اور جانے کے بعد وہ گھر اسی کنڈیشن میں آ جاتا ہے اور جب انہوں نے شکایت کی کہ یہ آپ نے کس کو گھر کرائے پر دیا ہے وہ تکرمہ نے دیا ہی نہیں کسی کو تو انہوں نے گھر وہ کرائے پر دیا ہی نہیں شیخ صاحب کیا ہی زبادہ سے سٹوری تھی اور جلی سے آپ دوسری کہانی شروع کر دیں دوسری کہانی احمد ایک ایسے مصروف شخص کی ہے جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں بڑا بیزی رہتا ہے تمہیں معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ایک دن ایسے اپنے موبائل میں بیٹھاوا لگاوا ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک پوسٹ آئی ہے اور اس پر لکھا ہے کہ جی پودے لگائیے پودے لگائیے سواب بھی ہے پودے لگائیے گرنیس کیجئے اپنی سٹی کو صاف سترہ رکھیے اپنی گھر کو صاف سترہ رکھیے یہ کہتا ہے بات تو بڑی اچھی اس کے دل کو لگی ہے کہتا ہے میں بھی پودا لاکے رکھتا ہوں گھر پہ شوک پیدا ہو گیا وہ پڑھ کے ہوتا ہے نا آدمی کو کوئی چیز نہیں ہے علم ہے اور اگر علم ہو جائے تو پھر کہتا ہے کہ میں بھی عمل کر کے دیکھتا ہوں اس نے وہی کیا یہ گیا اور نرسری سے اس نے ایک پودا لیا اب چونکہ مصروف ہے پودا لاکے اس نے گھر میں رکھا ہے جس دن پودا لایا لاکے گھر میں رکھ دیا اپنے ٹیرسکو پر بہترین اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا ہے اب اس کے ذہن سے یہ نکل گیا ہے کہ یہ کوئی پودا لے کر آیا ہے کوئی گملہ خرید کر لیا ہے کام میں بیزی ہو گیا کاروباریات نہیں ہے ہفتہ گزر گیا اپنے کام میں لگا ہوا ہے ایک دن کیا ہوتا ہے احمد یہ اپنے گھر میں ہے سو رہا ہے کہ ایک ہر ایک کلر کے کپڑے پینا ہوا آدمی قدعور اس کے خواب میں آکے اس سے کہہ رہا ہے سنو کہ تم خود تو پانی پیتے ہو لیکن دوسروں کو نہیں پلاتے ہو اس کے خواب میں ایک آدمی آکے کہہ رہا ہے کہ تم خود تو پانی پیتے ہو لیکن دوسروں کو نہیں پلاتے ہو یہ ہر بڑا کے اٹھتا ہے رات میں کہ یہ کون ہے دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں اس کے دماغ میں وہ بات ہے کہ تم خود تو پانی پیتے ہو لیکن دوسروں کو نہیں پلاتے کہتا ہے شاید میں نے خواب دیکھا ہے آئی گئی کر دیتا ہے دوسرا دن ہوتا ہے احمد سویا پھر خواب آیا خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ وہی جو خواب اس نے کل رات دیکھا ہے وہی خواب یہ آج دیکھ رہا ہے اس کے خواب میں وہی شخص ہر ایک کلر کے کپڑے پینا ہوا ہے اور قدعور شخص اسے کہہ رہا ہے کہ سنو تم خود تو پانی پیتے ہو لیکن دوسروں کو نہیں پلاتے یہ پھر ہڑ بڑا کے اٹھتا ہے پریشان ہو گیا ہے کہ یار ایسی کیا بات ہے کہ میں دوسروں کو پانی نہیں پلاتا یہ کون ہے جو مجھ سے یہ بات کر رہا ہے تین دن اس کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے تیسرے دن جب یہ برداشت سے باہر ہو گئی تو ایک عالم کے پاس جاتا ہے عالم سے جا کے کہتا ہے حضرت میرے ساتھ یہ معاملات ہے میں سوتا ہوں اور مجھے خواب آتا ہے اور خواب میں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہرے کلر کے کپڑے پینا ہوا ایک شخص مجھ سے آکے کہتا ہے کہ تم خود تو پانی پیتے ہو لیکن دوسروں کو نہیں پلاتے تو جن کے پاس وہ گیا ہے وہ بزرگ اس سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے تمہیں کام کرو تم یہ پڑھ کے سویا کرو تو تمہیں ایسے کوئی خواب نہیں آئیں گے اس کو تجویز کرتے ہیں کچھ بتاتے ہیں وہ گھر گیا پڑھ کے سویا پڑھ کے تو سویا لیکن پھر وہی خواب اس کو آیا کہ سنو تم خود تو پانی پیتے ہو مگر دوسروں کو نہیں پلاتے یہ پھر رات کو اٹھ کے بیٹھ گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ دن نکلا یہ پھر عالم کے پاس پہنچا کہ آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے جو پڑھنے کو مجھے دیا میں نے پڑھا میں پڑھ کے سویا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا وجہ وجہ یہ ہے کہ میں نے پھر وہی خواب دیکھا کہ میں جو پچھلے دن دیکھتا رہا ہوں کہ وہ شخص آکے مجھ سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم خود تو پانی پیتے ہو مگر دوسروں کو نہیں پلاتے تو جس عالم کے پاس وہ گیا ہے وہ عالم اس سے کہتا ہے تو پھر تمہیں ایک کام کرو تم پرندوں کو پانی پلاؤ تم اپنی چھت کے ٹیرس میں چھت پہ کہیں بھی جا کر کہیں ایسی گملے لے لو کلڑ لے لو کوئی ایسی چیز لے لو جس میں پانی اور باجرہ رکھ سکو کبوتر پانی پیئیں کبوتر پانی پیئیں چڑیا پانی پیئیں کوئے پانی پیئیں تم پرندوں کے لیے پانی کا اتمام کرو کیونکہ اس کے خواب میں یہی آرہا ہے یہی آرہا ہے تو پانی پیتے ہو لیکن دوسروں کو نہیں پلاتے نہیں پلاتے تو اس نے کہا میں ایسا بھی کر کے دیکھتا ہوں یہ گیا یہ گھر گیا چھت کے اوپر اس نے پانی کا رینج کیا پرندوں کے لیے دو پانی کے کلڑ رکھ دیئے باجرہ باجرہ رکھ دیا کہ شاید اب بہتری آ جائے حضب دستور یہ سویا سویا تو ہے احمد لیکن پھر وہی خواب کہ پھر وہی خواب رات کو وہ خواب دیکھا ہے کہ وہ شخص وہ پھر اس سے کہہ رہا ہے کہ سنو تم خود تو پانی پی رہے ہو لیکن دوسروں کو نہیں پلاتے وہی ہر ایک کپڑے والا شخص ہر ایک کپڑے والا شخص یہ ساری رات پریشان ہوتا ہے احمد دن نکلتا ہے جیسے تیسے کر کے اس نے رات کاٹی ہے دن نکلا صبح ہوئی سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس جاتا ہے کہتا ابو آپ پانی پییں گے وہ گھتا ہے بیٹے ہے اچھانک ہاں ہاں لا پلا دو یہ اپنے باپ کو پانی پلاتا ہے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے امہ پانی پین گی کہتے بیٹا خیریت نہیں 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 آپ پانی پین گی یہ امہ کو پانی پلاتا ہے اپنی بہن کو پانی پلاتا ہے الغرض کہ گھر کے ہر فرد کو جا جا کے پانی پلا رہا ہے جو گھر کے ملازم ہیں انہیں بلا کے لے جا کے خود پانی پلا رہا ہے اپنے آپ کو اتمنان کرنے کے لیے کہ میں نے سب کو پانی پلا دیا ہے رات ہوئی سویا اب جب سویا ہے احمد سو تو یہ گیا ہے یہ کیا دیکھتا ہے کہ پھر وہی خواب پھر وہی شخص وہی ہرے کلر کے کپڑے وہی کرداور شخص اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ سنو تم خود بھی پانی پی رہے ہو اوروں کو بھی پلا رہے ہو لیکن مجھے پانی نہیں پلا رہے یہ شخص کون ہے کون ہے اس نے تو پرندوں کو بھی پانی پلا دیا اپنے گھر والوں کو پلا دیا جو نیک کام ہے اس نے تو کر لی ہے اس نے سارے وہ کام کی تو پھر وہ شخص کون ہے وہ جو آیا وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے سب کو پانی پلایا تم نے خود بھی پانی پیا لیکن مجھے نہیں پلا رہے یہ خواب میں ہے یہ ایک دم ہڑا بڑا کے اٹھتا ہے اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے احمد تو کیا سن رہا ہے کہ اہل فجر کا ٹائم ہے فجر کی ازان ہو رہی ہے یہ بیٹ سے اٹھا ہے احمد ٹیریس کی طرف جا رہا ہے ٹیریس میں جا کے چیئر پہ بیٹھا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ایسا کون ہے جس کو میں نے پانی نہیں پلایا میں نے تو جا جا کے پانی پلایا ہے گھر کیار فرد کو پانی پلایا ہے ملازموں کو پانی پلایا ہے پرندوں کو پانی پلایا ہے پھر کون رہ گیا اس کی نظر اس گملے پہ پڑتی ہے احمد جو یہ ایک ہفتے پہلے لایا ہے اب نظر اس کی پڑی ہے لیکن اس نے اس کو آئی گئی کر دیا ہے اور ادھر دیکھنے لگا تو جانتے ہو جانتے ہو گملے میں سے کیا آواز آ رہی ہے گملے میں سے وہی آواز آ رہی ہے کہ تم خود تو پانی پیتے ہو سب کو پانی پلاتے ہو لیکن مجھے پانی نہیں پلا رہے خواب والی آواز اس کو ریل میں آ رہی ہے اور یہ چیئر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہو تم چاروں طرف دیکھ رہا ہے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا کہتا ہے کہ کون ہو تم اور مجھ سے کیا چاہتے ہو اور کیوں بار بار آ کے مجھے تنگ کرتے ہو کہ مجھے پانی نہیں پلایا کون ہو میرے سامنے آو دیکھتا ہے کہ وہ جو گملہ وہ ایک ہفتے پہلے لایا تھا احمد جو سوکا ہوا پودا تھا وہ پودا بل کھا رہا ہے احمد وہ پودا اتنی اس پیٹ سے بل کھا رہا ہے اور گھومتا ہوا وہ پودا اس آدمی کی شکل اختیار کر گیا ہے جو اس کی خواب میں آ رہا ہے ہر ایک لڑکا تھا اور پودا بھی ہرا ہوتا ہے ہرا ہوتا ہے اس لئے وہ ہرا بن کے آ رہا تھا ہرا بن کے آ رہا تھا اور وہ اس گملے کی حدود میں اس کے سامنے موجود ہے احمد وہ کہتا ہے وہ میں ہوں وہ میں ہوں جو تم سے تمہارے خواب میں آ کے کہتا رہا کہ تم مجھے پانی نہیں پلا رہے کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو کہ میں جاندار نہیں ہوں کیا مجھ میں جان نہیں ہے کیا مجھے پیاس نہیں لگتی کیا میری ضرورت پانی نہیں ہے وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ اس جگہ سے بہتر وہ جگہ تھی جہاں سے تم مجھے خرید کلائے ہو کم سے کم وہ آدمی مجھے ٹائم پر پانی تو دیتا تھا مالی تو پانی دیتے ہیں پولو دیتا تھا اور تم نے یہاں لاکہ مجھے ایسے پھیک دیا جیسے کہ مجھ میں کوئی جان ہی نہیں ہے یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے احمد اور کہتا ہے کہ ہاں ہاں مجھ سے کوتائی ہوئی میں نے نظر نہیں رکھی میں لایا تو ضرور یہ سوچ کے کہ میں اسے ہرا کروں گا مجھ سے غلطی ہوئی لیکن اس نے سکھا دیا اس کو سکھا دیا احمد جانتے ہو پھر کیا ہوا کیا پھر ایسا ہوا احمد کہ اس کو اس بات سے اتنی نصیت ہوئی کہ پھر اس نے اپنے گھر میں پوری نرسری بنائی احمد پودے ہی پودے کر دی اپنے گھر میں اور اتنا خیال رکھا پھر ان پودوں کا کہ صرف اس کے زندگی میں ایک یہی کام رہ گیا تھا پودے لگانا کہ بس میں پودے لگاؤں ہرا بھرا کروں کیوں کہ یہ جاندار ہوتے ہیں احمد پودے جاندار ہوتے ہیں پودے جاندار ہوتے ہیں یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم پودے جن کو شوق ہوتا ہے وہ خرید کو تو لے آتے ہیں لیکن اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں کیئر نہیں کر پاتے ہیں اور ہم یہ بات سمجھتے تو ہیں جانتے تو ہیں بلکل کہ درخ جو ہیں جاندار ہیں بلکل ایسے ہی لیکن ہم کیونکہ ان کو چلتا ہوا نہیں دیکھتے ان کو پانی مانگتا ہوا نہیں دیکھتے بلکل تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ بھی جاندار ہیں ارے بھئی جان دیکھیں کس قدر جاندار ہیں مولا کی کرم نوازی ہیں دیکھیں اس میں کس قدر جان ہیں کس قدر جان ہے اور اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤنا اگر آپ ایک درخ دیکھیں کہ اوپر سے بلکل سوکھا ہے جیسے میں آپ کو پچھلے دنوں کا ایک واقعہ بتا دوں میرا ایک درخ بلکل سوک گیا تھا میں نے بولا کہ ایر میں اس کی مٹی کسی اور میں استعمال کر لیتا ہوں کنورٹ کر کے لیکن جب میں نے وہ پودا جڑ سے نکالا ہے اس کی شیخ صاحب جڑے اس قدر لال تھی ایسا لگ رہا تھا اس کے اندر خون دوڑا سبحان اللہ دیکھیں تو وہ اندر سے تو درخ جاندار ہے اوپر سے میں نے اس کو پانی نہیں ڈالا جس کی وجہ سے وہ بیشارہ اوپر سے مر گیا ہوئے ہوئے تو ہمیں پودوں کا خیال لگنا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو تمہارے گھر میں لگے ہیں پودے ان کا بھی خیال اور جو تمہاری نظر میں ارد گرد ہیں وہ پودے جو سوک رہے ہیں جو خوشک ہوئے ہوئے ان کا بھی خیال ان کو بھی ضرورت ہے پودے ان کو کٹنا نہیں ہے کیا بات ہے شیخ صاحب یہ والی سٹوری تو بہت ہی آلہ سٹوری تھی ایک میسج تھا اس سٹوری میں اور میں بھی یہی بولوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں درخت ہے یا پودا ہے تو اسے پانی ضرور ڈالیں بلکہ کیونکہ یہ بھی پیاسے ہوتے ہیں لیکن یہ بیشارہ مانگ نہیں سکتے مانگ نہیں سکتے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پودوں کو پانی ڈال رہے ہیں تو ہمارے حق میں کیا اچھا ہوگا کیا وہ ہمارے لئے دعا کرتے ہوں گے فیکٹ احمد وہ دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں اچھا میں میں آنسٹلی بلکل سچا واقعہ بتاؤں گا اپنے والد صاحب کا ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں تھا بہت چھوٹا سا گھر تھا اس پہ چھوٹی سی گھر لی تھی تو والد صاحب کیا کرتے تھے وہ جاتے تھے اور وہ منی پلانٹ اٹھا کے لاتے تھے ان کو بڑا شوق تھا چھوٹا گھر تھا ایک گملہ ہی اسی میں پانی ڈالتے رہتے تھے پھر تھوڑا بڑا گھر ہوا تو وہ تین گملے لے آئے تین گملوں کو شوق رکھتے تھے اچھا ہمیں پانی ڈال لیں اس کو کندے پہ رکھ کے اس کو بار بار لے جا رہے ہیں اس کے پاس بار بار صحیح کروا کے لارہے ہیں اس میں مٹی ڈالوا رہے ہیں کھاٹ ڈالوا رہے ہیں ہم کہتے تھے کیا یار سارا دن مطلب پودوں میں ہی لگے رہتے ہیں گملوں میں ہی لگے رہتے ہیں سارا دن اس کی اتنی دیکھ بھال اس میں کیڑے پڑھ لے تو اس میں دوائی ڈالنا اچھا پھر والد ساب کا انتقال ہوا اللہ ان کی معافرت کریں تو ان کو جو قبر ملی نا سر اس قبر پہ ایک درخت ایسا ہے مطلب یوں واہ واہ دیکھ اللہ کی مہربانی دیکھو وہ درخت ایسا نظر آتا ہے جیسے کوئی باہیں کھولا ہوا ہے ہائے تو ہم سب بھائیوں نے ریلائز کرا کہ یار یہ عادت تھی ان کی پودو کی اور درخت نے ان کو سایا کیا بلکل کیا بات تو یہ تو ایک واقعہ اس طرح کی پتنی کتنا سارے اچھا ایک چیز ہو رہا ہے احمد بڑا اچھا مجھے یاد آگیا یہ جو تم نے ذکر کیا منی پلانڈ کا منی پلانڈ کا منی پلانڈ کا جو ذکر کیا ہے اس کی ایک خاص بات میں تمہیں بتا ہوں دیکھو کتنی مزے کی بات ہے جو میرے سننے والے ان کے لئے بھی دیکھو کام آئے گی منی پلانڈ ہم خرید کے گھر لاتے ہیں دیر میں بڑھتا ہے یا بازما کے دیکھ لی جگہ دیر میں بڑھے گا منی پلانڈ ہم کہیں سے چوراتے ہیں یعنی توڑ لیا تھوڑا سا کہیں لگاوا ہے مالک مکان کو جو اس کا مالک ہے اس کو نہیں بتائیں گے ہم اس کو تھوڑا سا ایسا توڑیں گے کہ ہم اس کو کہیں لگا سکیں اس کی جڑ کو تو جو ہم چورائیں گے یہ منی پلانڈ چورا کے لگائیں گے وہ اس پیٹ سے بڑھتا ہے یہ مزے کی بات یہ میرا آزمایا ہوا نسکہ ہے اور اس کو بڑھانے کا طریقہ دیکھو کتنا مزے گا جو منی پلانڈ کو جو پتے ہیں یہ بالکل ایسے ہو جائیں گے جسے پان کا پتہ اتنا بڑا ہو جائے گا کیسے کہ منی پلانڈ کا جو گملہ ہوگا اس گملے میں آپ چائے کی پتی ڈال دیں گے جو یوز ہو جاتی ہے چائے بنتی ہے گر میں ہم نے وہ چائے کی پتی چھاننے کے بعد اس کو دھونے کے بعد ہم نے اس گملے میں ڈال دی وہ پتی اور انڈے کے چھل کے انڈے کے چھل کے اس کے ساتھ مکس کر گا ڈال دی آپ دیکھیں یہ منی پلانڈ ہاتھ میں نہیں ہوگا آزما کے دیکھ لی جائیں اچھا اچھا میں نے منی پلانڈ سے ایک اور بات جو ہے منصوب کی جاتی ہے وہ یہ کہ جب کہتے ہیں منی پلانڈ ہرا بھرا ہوتا ہے نا تو یہ مالدار کر دیتا ہے یہ میں نے سنا ہے بلکل ایسا ہی اس کا نام منی پلانڈ اچھا منی پلانڈ ہاں یعنی پیسوں کا پلانڈ ہے وہ سمجھے نہیں منی پلانڈ نام کیوں نہیں اب پتہ نہیں اس میں کہاں تک حقیقت ہے ثبوت تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر وہ پیسے نہیں بھی دی رہا تب بھی وہ درخت ہوئے پودا تو ہے بس یہ سوچ کے خیال لگتا ہے کہ وہ پودا تو ہے پودا تو ہے تو شیخ صاحب بڑا مزہ آیا آج کی کہانیوں میں اور آج کی باتچیت میں بہت زبادہ سٹوری تھی نصیحت تھی کیا بات آپ کی سٹوریز میں اور آپ کی اچھی عادت ہے کہ آپ کی سٹوری میں نصیحت ہوتی ہے الحمدللہ میری کوشش بھی یہی ہے کہ یہ کام بڑھتا چلا جائے لوگ کچھ سیکھتے چلے جائیں لوگ اس پہ عمل کرتے چلے جائیں اور اگر ہم جائی رہے ہیں تو جاتے جاتے میں اپنے پیار کرنے والے سے جو ہمارے پیار کرنے والے ہیں ان سے ایک بات شیئر کروں گا بلکل بلکل کہ جتنے بھی سننے والے ہیں جہاں سے سننے والے ہیں ان سب کو میرا دل سے پیار ہے میرے دل سے دعائیں ہیں ان کے جو کمنٹس آتے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن کسی کا جواب دینا مناسب نہیں ہے سب کے لیے یک طرفہ ایک جیسا سب کے لیے پیار ہے اور ایک نصیت ہے شیخ صاحب کی یہ یاد رکھیے گا اپنے ہاتھ سے اپنی ذات سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا نہیں اتنا تکلیف پہنچانے کا نہیں کہ کہیں وہ اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے اے ہائے 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 کیا بات ہے شیخ صاحب اور بس اگلی کہانی ہے ہم آپ سے دو چار دن میں سنیں گے دوبارہ انشاءاللہ اللہ زندگی کی خیر رکھے آمین آمین اللہ حافظ